بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ویلکم بچوں کے دنیا میں ویلکم میرے پیار ویورس میرا پیار ویورس ایک نئی اور ایک مونفرد سٹائل ریسپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاصل ہے تو آج جو ریسپی ہم نے بنائی ہے وہ ہے تربوس کی کلفی یا نیک ہے ووٹر میلن کلفی یہ بہت ہی مزے کی بنی ہے بہت ہی آسان کے ساتھ اور صرف 3 سے 4 میریمز کی ضرورت ہوتی اور وہ بھی بہت کمائی ملسکی جو نورمالی آپ کے گھر میں موجود ہوں آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ زبردسی کلفی بنانے کے لیے زبردسی تربوس یا نیک ہے ووٹر میلن کلفی بنانے کے لیے میکنکل چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ کلفی کیسے بنے جاتی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آسان اور مزید آسی ریسپی دیکھنے کے لیے بچوں کی دنیا چینل کو سبسکرائب کیجئے اور سات ای بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی زبردسی ریسپی تو صرف چار چیزوں کی آسان سے چار چیزوں کی ضرورت ہوگی ہمیں یہ زبردسی کلفی بنانے کے لیے تو تربوس میں نے لیے ایک کلو اور کچھ اس طریقے سے میں نے کٹ لیا اس طریقے سے پارٹس میں میں نے کٹ لیا اس کو اور کلفی مالج لیں گے یہ آپ لوگ جو مرزی لے سکتے ہیں جس شیپ کے آپ لوگ لے سکتے ہیں یہ آپ پہ ڈپینٹ کرتا ہے جو آپ کو اچھی لگے تو چیزیں لیں گے ہم لوگ 3 ٹیبل سپون 3-4 ٹیبل سپون ہم لوگ چیزیں لیں گے اور ہاپ ٹیبل سپون ہم لوگ لیں گے نمک تو صرف ان چار چیزوں کی ضرورت ہوگی ہمیں یہ آج کی زبردسی کلفیوں بنانے کے لیے تو بینہ وقت ضائع کی آج کا تو بینہ وقت ضائع کی آج کی ریسپی شروع کرتے ہیں سویز ہم لوگ لیں گے برینڈر جارج موجود ہوگا تو اس کے اندر ہم لوگ ایڈ کریں گے تربوز بسم اللہ الرحمن الرحمن تو جتنے اس کی کپیسٹی ہوگی اتنے ہم لوگ ایڈ کریں گے تو صرف اتنا ہی ہم لوگ اس کو بھریں گے اور اب ہم لوگ اس کے اندر ایڈ کریں گے چینیں ہاف ہم لوگ ایڈ کریں گے اور ہاف بچا کے رکھ لیں گے کیونکہ ہم لوگوں نے سیکنڈ ڈراؤن میں بھی بلینڈ کرنا ہے تو نمک بھی ہاف ایڈ کر لیں گے اور ہاف رکھ لیں گے تو ہم لوگ اس سے اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیں گے کیونکہ بسم اللہ اللہ ہم لوگوں نے خود کو بھی اچھے طریقے سے بلینڈ ہو ٹھک ہے تو ہم لوگیں کوئی سا بھی اور جگ سووگر سا بھی جگ ہم لوگ لیں گے یہ میں نے جگ لیا اور ہم لوگ اس سے چھان لیں گے اور اس جگ کے اندر ٹرانسفر کر لیں گے سویڈ اللہ اچھا بھی چھان لیں گے تو ہم لوگ جگ کو سیڈ پہ کر لیں گے اور ہمارا سیکنڈ ڈراؤنڈ چلے گا تو قریب لیں گے بلینڈر جلس کے اندر تربوس بسم اللہ الرحمن الرحیم تو تربوس ہم لوگ اٹ کر دیں گے تو یہ ہاپ بچگا تھا ہاپ تو ہم لوگوں نے بلینڈ کر دیا تھا لیکن ہاپ بچگا اسے ہم لوگ پہلے بھی بتا دیا تھا تو پھر ہم لوگ اس طریقے سے بلینڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس طریقے سے ہم لوگوں کو تربوس اٹ کر دیا اب لوگ اس کے اندر اٹ کریں گے شوگر یعنی کی چینی بسم اللہ الرحمن الرحیم نمک تو یہ میں نے اٹ کر دیا تو اب ہم لوگ اسے دوبارہ سے بلینڈ کر لیں گے اچھے طریقے سے چلیپ تب ملتا ہے جب ہم لوگ اسے اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس سیکنڈ نا اٹ اپن بھلوں کے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بچہ بچہ لیں گے حسنا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو خفل کچین تربوس اسے ٹرانسپر ک leng案ر کر دیں گے股 건 اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو جو کپیسٹیو آپ پہ ڈیپنٹ کرتی ہے آپ سکتران چاہیے بسم اللہ علیہ وسلم اندکو 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 نے خریبہ 3 سے 4 گھنٹ کے لئے آپ چینے تو ایک دن کے لئے کو رکھ سکتےmillی یہ آپ پہ ٹ emotion کرتا ہے تو اب یہ اگرما lijہی ایک دم phleees ہو نے کے لئے تو ہم لوگ اسے بسمہ جب ہمانے کے لئے نے گیی تو 3 سے 4 گھنٹ کے لئے چلی تب میٹھے جو ہماری قرچیہ ایک دم فریز ہو جائیں گے تو ہمیں پانی میں ڈپ کر لیا تقریباً ایک منٹ تک تو ہم لوگ سے نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس طرح سے ہم لوگ نکالتے جائیں گے ساری کلفیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کتنی زبردست تیار ہوئی ہے ساری ہم لوگ نکال لیں گے یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے بہت ہی آسان کے ساتھ اور بہت ہی چٹ پٹ رسپی ہے سورورز آپ کو یہ رسپی کیسے لگی کومنٹ بوکس میں ضرورت آئے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کی جائے گا تو اسے ایک ساتھ بچوں کے دنیا کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ہمیں دعاوں میں آجا رکھے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ